بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوان شاہی کے جانب سے ان ممالک کے تارکین کے لیے جہاں سے لوگوں کے آنے پر عارضی پابندی آئید ہے خصوصی رائے دیتے ہوئے ان کے اقاموں اور خروجودہ کے مدت میں دو جون دو ہزار اکیس تک کی توسیح کا اعلان کیا گیا تھا ایسے لوگ جو تو متاثرہ ممالک ہیں ان کے شہری ہیں ان کے اقاموں اور خروجودہ کے مدت میں شاہی فرمان کے تحت آٹومیٹک توسیح کر دی گئی جس کے لیے انہیں جوازات سے بھی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اسی طرح جوازات سے کسی نے پوچھا ہے کہ ان کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا اور ابھی کیا دوبارہ سے کہ یہ محلت ملنے والی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو توسیح ہوتی ہے جب شاہی فرمان ہوتا ہے یہ کچھ لوگوں کی فور ہی ہو جاتی ہے کچھ کو آٹومیٹک طریقے سے باری آسی ہے جیسے ہی تو وہ سسٹم کے تحت ہو جاتی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا اب دوبارہ جو ہے یہ دوبارہ بھی کوئی رائت ملے گی تو اس بارے میں جوازات کا کہنا تھا کہ اگر سرکاری سطح پر کسی قسم کی کوئی خصوصی رائت کے احکامات جاری ہوں گے تو ان کا اعلان سرکاری سطح پر کر دیا جائے گا اس کے لیے خروجودہ کے حوالے سے بھی جو ہے کافی زیادہ سوالات محصول ہوتے ہیں کہ کیا خروجودہ کو خروج نہائی میں تبدیل کر سکتے ہیں تو جوازات کا بھی اس کے بارے میں کہنا تھا کہ خروجودہ کو خروج نہائی میں تبدیل نہیں کر سکتے خروج ہوتا کو کینسل کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کے خروج نہائی جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں اور اس کے لیے بس آپ کا اقامہ جو ہے وہ ویلٹ ہونا چاہیے تو ابھی جو خصوصی رائت اگر نہیں ملتی تو کیا ہوگا جن لوگوں کے جو ہے اقامے ایکسپائر ہو جائیں گے یا جن لوگوں کی چھٹی ایکسپائر ہو جائے گی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کفیل سے یا کمپنی سے بات کیجئے اور جو ہے اس کو ایکسٹینٹ کرواری دیجئے بس اس کو فیس پے کرنا ہوگی فیس پے کرنے کے بعد اس کو سسٹم میں بڑھائے گا سسٹم میں بڑھائے گا یعنی کہ ایسا نہیں ہو کے فیس پے کر دی تو خود بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہوگا فیس پے کرنے کے بعد اپنے افشر یا مقیم اکاؤنٹ سے اس کو ایکسٹینٹ کرے گا تو آپ کی چھٹی اور اقامہ ایکسٹینٹ ہوگا اور وہ لوگ جن کے ویزے لگے ہوئے تھے یا جنہوں نے ویزا لگوایا تھا ان کا ویزا ایکسپائر ہوگیا اب کیا ہوگا اگر تو شاہی رائط نہیں ملتی اور فلائٹس اوپن ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے جو پنانا ویزا ہے جو ایکسپائر ہوگیا تھا اس کو آپ کو دوبارہ سے نیا میڈیکل کرانا ہوگا پھر سے ایمبیسی میں سمیٹ کرنا ہوگا آپ کا ویزا دوبارہ سے آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوگا پھر اس ویزے کے تحت آپ لوگ سفر کر پائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے ویکسین کے حوالے سے بھی ایک بڑی اپڈیٹ آئی ہے آج سعودی فوڈ انڈرگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ابھی سعودی عرب میں صرف چار ویکسین سی اپرووڈ ہیں جس کی ڈوز جو ہے وہ لے سکتے ہیں ابھی تک جو ہے کوئی دوسری جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری جو ویکسین ہے وہ ابھی سعودی عرب میں اپرووڈ نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے بتاتے جالیں پاکستان میں فائزر ویکسین جو ہے وہ پہنچ چکی ہے پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان جو لوگ ورک ویزے والے ہیں یا حاجی لوگ ہوں گے یا جتنے بھی دوسرے لوگ ہوں گے ان کو یہ جو ویکسین ہے وہ دی جائے گی تو وہ کافی زیادہ سہولت ہو جائے گی اور فلائٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوال کیا گیا جوازات سے کہ فلائٹس کی بہاری جو جن ملکوں پر پبندی ہے وہ کب تک اٹھائے جانے کا امکان ہے ان کا کہنا تھا اس حوالے سے ابھی سرکاری سطح پر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں اطلاع دی چاہے گی اب انشاءاللہ آج ہے نورمل حالات آ رہے ہیں ابھی جو پاکستان میں کرونا کی ایک اور نئی لہر آگی ہے ابھی انڈیا میں تو کرونا کی کیسز کافی کم ہو گئے ہیں پاکستان میں کرونا کی کیسز کافی کم ہیں لیکن ابھی پاکستان میں تھرڈ ویو آ رہی ہے تو ابھی دیکھنا ہے کہ آنے والے جنوں میں کیا سیچویشن ہیں امید ہے انشاءاللہ اسی جو ہے جون کے اند تک جو ہے یا اسی مہینے کے اندر اندر ہمیں کوئی اچھی نیوز ملے گی جیسے ہی ہمیں ملے گی ہم اپنے نیوز میں اس کو ضرور شامل کریں گے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم